ہر انسان اس کے اندر کوئی کمیاں کمزورییں ہوتی ہیں اور وہ کمیاں کمزورییں بعض اوقات لوگ کے سامنے نہیں آتی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ میرے سامنے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھے کرداز سے اچھے انداز سے پیش آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اور اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ ایک محبت کے انداز سے چل رہا ہوں دیکھیں نا مثال دیتا ہوں میں کہ ٹو لگانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ کی اچھی چیزیں میں دیکھتا ہوں اچھی باتیں سنتا ہوں اور ان کو سن کر میرے دل میں آپ کے لئے احترام ہے محبت ہے اور اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں جب ٹو لگاؤں گا تو مجھے آپ کی کوئی ایسی باتیں بھی نظر آئیں گی جو اچھی نہ ہوں گی تو پھر دل میں کیا آئے گا کہ یہ آدمی جو اتنا اچھا بن کے میرے سامنے آتا رہتا ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو اندر سے اس طرح کی باتیں ہیں تو تب ہی نتیجہ کیا ہوگا تب ہی نتیجہ ہوگا کہ دل دور ہو جائیں گے نفرتیں پیدا ہوگی محبتیں ختم ہو جائیں گے اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ لوگ اوپر کے معاملات دیکھ کر چلو ان سے بس اس سے آگے نہ پڑو ان کے اندر کے معاملات کیا ہیں کون گھر میں کیا کر رہا ہے کیا چیزیں ہیں ان چیزوں میں نہ پڑو کیونکہ جو ان چیزوں میں پڑے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کی سخت وعید یا ما شر من آمن بلسانہ آپ ماتیں کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے تو ایمان لے آیا ہو ولم یدخلی لیمان قلبہو لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا کیا ہے کہ مسلمانوں کی غیبتی نہ کرو ان کے عیب نہ ٹٹولو ان کے عیب نہ ٹٹولو جو مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا یا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا اور اللہ تعالی جس کے عیبوں کو ظاہر کرنے پر آ جائے اس کے گھر کے رازوں کو پھر لوگوں کے سامنے دیاتا ہے وہ جو چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی نا گھر کے اس کے راز بھی لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے اس لیے یہ دنیا کے اندر ہی سزا ہے ایسے شخص بھی کہ جو لوگوں کے راز سے ٹولتا ہے ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے ان کی خفیہ چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اسے مائک ولا تجسسو اس ٹو میں اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑو کیونکہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو دلوں کو دور کرتی ہیں اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں